وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر صدار عبدالقیم نیازی کا صفیر کشمیر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اوائیسی اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو جاندار انداز میں اٹھانے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدار عبدالقیم نیازی نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ کشمیریوں کے حقیقی صفیر ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کشمیریوں کی آواز کو ایک بار پھر جاندار انداز میں اوائیسی کے سامنے رکھا فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے حق میں عمران خان نے کالمہ حق بلند کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہاں پر جاری مظالم کے حوالے سے بات کی کیا کہیں گے اس حوالے سے آج کی کانفرنس کے حوالے سے دبیلی آج کی کانفرنس کے حوالے سے میں بہت مضمین ہوں جنہوں نے بھی بزرائے خارجہ نے کشمیر اور فلسطین کو بنیگو لے کشمیر میں لہو گر رہا ہے اس کا بھی ذکر ہوا اور پھر ہمارے پرائم نیسٹر نے جس طرح اسلامو فوبیا اور دین کا فلسفہ پیش کیا میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کے لئے مسئل ہے وہ پیغام ریڈ عرب مسلمانوں کو پیغام گیا ہے اور پھر آج کا یہ جو ضمیق تھا اس میں مسئلہ کشمیر نمبر ون رہا اور فلسطین اور فلسطین اس کے پاس اور پھر یوکرین یہ تینوں جو معاملات دنیا کو اس وقت خوفناک کیفیت میں رکھے ہوئے ہیں پرائم نیسٹر نے اور ہر ایک نے اس پر اختوب کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورتگو دنیا کے لئے کافی ہے کشمیری بل خصوص جس کے بیس کمپ کو میں بیس کمپ کا چیف انگزیکٹیو ہوں اس پر مجھے یہ نکھتا ہے کہ یہ بہت بڑا میسج گیا ہے دنیا کو یہ جو خزراء خارجہ کا آج سمجھ تھا اجلاس تھا یہاں پرائم نیسٹر میں اسلام آباد میں اس سے بہت ساری چیزیں ان ملکوں کے لئے مسلمہ کے لئے بھی آسان ہو گئی ہیں اور ان ملکوں کے لئے جہاں مسلمان مشکل میں ہے اس طرح کشمیر اور فلسط پی ایم صاحب دفتر خارجہ کی جانب سے جو حریت رہنمہ ہے ہمارے مہوزہ کشمیر میں ان کو دعوت نامیں دیئے گئے اس پر بھارت کی جانب سے بہت پروپاگنڈا کیا گیا کیا کہیں گے اس حوالے سے پروپاگنڈے کے حوالے سے بھارت تو یہی ہے نا کہ نہ کشمیر میں اندر آئے پر نہ کشمیر کے اندر سے کوئی جائے اب جب جاتا ہے کوئی تو وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ کشمیر کی کیا ہو رہا ہے اس لحاظ سے بھارت کو پریشانی ہے بھارت نے ہر کشمیر کی ہر آواز کو دبایا ہوا ہے اور پھر آواز کے ساتھ تمام جتنی قیادت ہے اس کو اس نے جو ہے ارسٹ بھی کیا ہوا ہے ہوس ارسٹ کیا ہوا ہے اور کئی وہاں ہی اسی موجودگی میں مار رہے ہیں گھر رہے ہیں تو نوجوانوں کا قتلیام ہو رہا ہے کلارچنگ ہو رہی ہے عورتوں کی اسمہ دری ہو رہی ہے بھارت میں جو ہے وہ اندودوہ کا جو ہے سلسلہ وہ انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے اور اقلیتوں کو بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کو بھی وہاں کیوں ہے کوئی تحفظ نہیں ہے اللہ ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد